دو سو پینسٹ ایم جی ڈی کے اوپر وہ جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کائی صاحب یہی کر دیں گے یہ باتوں والے لوگ ہیں کام آم کرنے پر بلیو نہیں کرتے اللہ کرے یہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہو جائے کوئی وفاقی حکومت اس شہر کی طرف دیکھ لے یہ شہر پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے سکسٹی فائی پرسنٹ ہمارے ریونیو جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان کا انڈسٹیل کمرشل کیپٹل ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے کہ وفاقی حکومت کی انویسمنٹ اس شہر کے اندر بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ جیسے صحافیوں کو کہ وفاقی بجٹ کا جو پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پورٹفولیو ہے اس کو نکالیے اور اس میں دیکھئے کہ صوبہ سندھ کی کتنی سکیمیں ہیں اور باقی صوبوں کی کتنی سکیمیں ہیں کتنی سکیمیں انہیں سندھ حکومت کے حوالے کی ہیں اور کتنی سکیمیں انہیں بوزدار صاحب کے یا محمود خان صاحب کے حوالے کی ہیں تو یہ جو تفریق کی سیاست بار بار یہ کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ شہر یہ صوبہ پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے اس طریقے سے چیزوں کو یہ آگے لے کرنی چلے یہ بڑی انفورشنٹ چیز اور یہی ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ اس عوام دشمن حکومت کو گھر جانے کی ضرورت ہے ایک سوال یہ ہے کہ فیصل ایزی نے کہا ہے کہ سترہ راہ تک تقریباً لاوارش لاشی بھائیو کو دفنائی کے لیے سندھ وفات کے ساتھ یا اکھیلے کو یہ سا منصوبہ لاسکتا ہے یا لانے کو اگرادہ ہے کہ بائیومیٹرک کے ذریعے ان کی تصدیف ہو کہ ان کا جانتا ہے میں نے فیصل ایزی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو نہیں پڑا لیکن جو بائیومیٹرک والی آپ نے بات کی ہے یہ بائیومیٹرک کسی پروینشل گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے بائیومیٹرک نادرہ کے کنٹرول میں نادرہ ایک وفاقی دار ہے لیکن بات درست ہے کہ اگر نادرہ اور صوبائی حکومت مل کر کوئی ایسا لاعمل تیار کر لے کہ اس طرح کی جو بوڈیز ملتی ہیں جس کی شناخت نہیں ہو پاتی اگر ان کی بائیومیٹرک کے ذریعے شناخت ہو پائے تو بہت اچھا نیک کام ہوگا ایس پروینشل گورنمنٹ ہم یہ چیز کرنے کو تیار ہیں نادرہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور چکے اس بات کیا اپنی نشاندہ ہی کی ہے میں خود کوشش کروں گا کہ میں چیرمن نادرہ سے بات کروں اور اگر اس کا کوئی حل نکال سکے ہم تو انشاءاللہ نکالا جائے دیکھیں دیکھیں ہر کسی کا ذاتی فیل ہوتا ہے کسی نے سیاسی جماعت کے طور پر یا حکومت کے طور پر کیس نہیں فائل کیا کسی نے اپنی ذات کے حوالے سے کیس کیا اور ان کا گلہ یہ ہے کہ شاید ان کی ذات کو مجروح کیا گیا لیکن انہوں نے بھی ایک قانونی پروسیجر فالو کیا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی خدا نخواستہ اخبار کو بند کر دیا گیا یا چینل کو بند کر دیا گیا انہیں قانونی اپنا جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کیا میں سمجھتا اس معاملے کو بھی افام و تفہیم سے اور قانون کے مطابق حل ہونے کی ضرورت ہے یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں کہ ادم اعتماد کی تاریخ فرمیشن میں پارلیمنٹ میں لائیں گے یہ کیا آپ ترجمان سندوق امت کے پی ٹی ایم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ ماں پی مانگے بھی بھائی تھے کیونکہ ڈیڑھ سال پی ٹی ایم کی غلطی کی وجہ سے ایک قوم کو یہ اللہ بھگرنا پڑا کیا آپ یہ مطابق ہے آپ کے سوال پر مجھے ایک پرانا ایڈ یاد آ رہا ہے جیت گیا انگلیش ہار گئی مہنگائی جیت گیا بلاون ہار گئے باقی لوگ یہ پوائنٹ او فیو پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا کہ پارلیمانی روایات کے ذریعے آئینی طریقے کار کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے چلیں کہ دیر آئے درست آئے فائنلی انہوں نے ہماری بات سے اتفاق کیا اب وہ اس طرف جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام اپوزیسن جماعتوں کو اب متحد ہو کے وان پوائنٹ ایجنڈا یہ جو عوام دشمن عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے جب تک یہ حکومت گھر نہیں جائے گی میں سمجھتا ہوں یہ جو استحصال ہو رہا ہے نا اور استحصال صرف قریب آدمی کا نہیں ہو رہا مزدور کا نہیں ہو رہا کسان کا نہیں ہو رہا ہاری کا نہیں ہو رہا ماں بہنوں کا نہیں ہو رہا آپ میڈیا کے دوستوں کا بھی ہو رہا ہے تو وقت آگیا ہے کہ اس وان پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم سب متفق ہوں جو بلاوال صاحب کی سوچ تھی وہ بلاوال صاحب کی سوچ اب آگے بڑھ رہی ہے جی ایک سوال یہ تو پولوں کی مسئلہ آپ نے اپنی باتیں کی ہیں شہر میں سٹیپ لائٹس کا ابھی تک مسئلہ نہیں ہل ہو رہا بیش مہار سڑکیں ہی ہیں جو اندھیرے میں رہتی ہیں اگر بیمٹی میں چکاٹ کی جائے تو آپس کی سامنے آجتے ہیں کہ یہ پلاہ کا علاقہ ہے تو شہریوں کو اس سے ورد نہیں ہوتا وہ جب رات پر سپر کرتے ہیں تو ان کو تو گھڑے بہت ہیں سڑکوں پہ دائر ہے سڑک آپ سو سامنے کیا حال ہے جسٹیپ کائچ کے لیے بھی کوئی پالیسی ہے تو بتائیں دیکھیں یہ جو ملٹیپل جیوریزکشن کا ایشو ہے نا شہر میں ایک بڑا جنون پرابلم ہے کہ میں کہتا ہوں یہ ان کا کام ہے یہ کہتا ہی ان کا کام ہے یہ کہتا ہی ان کا کام ہے یہ کہتا ہی ان کا سمجھتا ہوں اس کا ڈریکٹ کنیکشن ہے ریونیو کے ساتھ ہم ایک ریونیو کے پروپوزل کے اوپر کام کریں میں پور امید ہوں انشاءاللہ اگلیے دھو سے ڈھائی تین ہفتوں میں مہینے بھر کے اندر وہ implement ہونا شروع ہو جائے گا وہ ریونیو سٹریم آنی شروع ہو جائے گی تو KMC کے پاس اتنی فسکل سپیس ہوگی کہ وہ باقی داروں کا بھی بردن سٹریٹ لائٹ کے حوالے سے اٹھانا شروع کام کریں بہت سے جگہوں پہ مینٹین کر کے آپ نے فری بھی کر دیا ہوں لیکن اس کے پرکس کو کھلو کے میدان کے اندر ہے وہاں پہ ہم نے نوٹ کیا کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بطول کیا ماضی میں ماضی میں ان گراؤنڈز کو کسی پرائیوٹ شخص کے حوالے کر دیا گیا تھا وہ پرائیوٹ لوگ گراؤنڈز کو چلا رہے ہیں میرے آنے کے بعد چھے ایسے گراؤنڈز ہیں جن کو لینے کا سلفلہ KMC نے سٹارٹ کر دیا اور ہم کام کریں ہم چاہتے ہیں کہ بلکل پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہو پرائیوٹ لوگ اس کو چلائیں لیں اس کا جو بنیادی پرپس ہے وہ کھیلوں کی سرگرمی کو فروغ دینا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو پرائیوٹ بزنس کے طور پر استعمال کریں یا شادی بیعا کی تقاریب کرنے کے لئے کریں وہ غلط ہو رہے تو اس حوالے سے ہماری جو سپورٹس ان کلچر ڈپارٹمنٹ کی ایم سی کا وہ متحرک انداز سے کام کر رہے اور چیزیں آپ کو بہتر ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر رہیں گے ڈھینکی ڈھینکی